تو اللہ تعالی نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لئے خاص ہے کرنا چاہیے عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے کرنا چاہیے اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے عامال جو اس دن کرنا ہے یہ دعوت ہے اللہ کی طرف تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے یاد رکھے صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کا دن وہ بہترین دن ہیں جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہیں جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے سورج طرز نکلتا ہے ہفتہ نکلتا ہے اطوال نکلتا ہے اطوال پیر منگل بودھ جمعہ جمعہ ہے نکلتا ہے لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضلت ہے وہ دن کونسا ہے یوم الجمعہ سورج کے طالح صاحب فرماتے ہیں حدیث یہ حدیث صحیح مسلم کی آپ نے فرمایا جمعہ کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے تو بیسٹ ڈے ہے یاد رکھے طلوع ہوتا ہے اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا جنت میں بھی اسی دن یہ گئے اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے خیمت بھی جمعہ کو ہی خائم ہوں گی خیمت بھی اسی دن آنے ہو اس لیے یوم الجمعہ ہی ہے جمعہ ہونے کا دن ہے چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمعہ ہوتے ہو اور خیمت خائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمعہ ہو جائیں خیمت اسی دن خائم ہوں گی آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے جنت میں داخل کیے گئے جنت سے نکالے گئے سمجھ مطلب دنیا میں آئے اور اسی دن خیمت خائم ہونے والی ہے بہت افضل دن ہے یہ مزاق نہیں ہے یہ چھٹی کا دن نہیں ہے حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے ہیں کیونکہ ورکنگ ڈیلی ہے آج بلے لمبا سونا ہے کتنی تاجب کی بات ہے کتنی امیزنگ ہیں یاد رکھیں میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مزاق سمجھتے ہیں جمعہ کو جوکنگ کے لیے دیتے ہیں جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ جائے چھٹی دی جاری آپ کو کیوں مسلم ممالک میں مسلم انسٹویشنز میں اس لیے کہ اس کی فضائل ہے نہ کہ اس میں سونا ہے اور صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے دس منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مزے بڑا اہم دن ہے یاد رکھیں تو اس دن کو ضائع مت کیجئے خیامت اس دن خائم ہوگی آئیے مسلم احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے ابو لبابا بدری رضی اللہ عنہ اس کے رابعوں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور سے سنیے یقینا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے سورہ جس پر تلو ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے پہلی حدیث میں چلا گیا یہ حدیث کیا بہن کرئے یہ تمام دنوں کا سردار ہے سمجھ رہا تو جمعہ کیا فرمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقینا جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی ہاں سب سے عظیم ہے ہمارے لئے ہم بیکار جایا کر رہے ہیں چھوٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے سب سے عظیم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں عیدالعظہ اور عیدالفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک عیدالعظہ اور عیدالفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے چونکہ عیدالعظہ اور عیدالفطر تو صرف منانے کی ہے تعوار ہیں مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دین جس میں خوشیہ مناتے ہیں لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لی ہوئے اپنے اندر تو فرمائے اللہ کے نزدیک عیدالعظہ عیدالفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے اس کی پانچ خسلتیں ہیں اس دن کی پانچ خسلتیں ہیں اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اس دن یہ پیدا ہوئے دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی بھی زمین پر اتارے گئے اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا ان کا انتخال بھی دنیا انہیں ایک بات جمعہ کو ہی ہوا پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے ایک ایسی ساہ ہے ایک ایسا وقت ہے ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے صرف حرام چیز نہ مانگی جائے یہ اس کی خسلت ہے پھر فرمایا اسی دن خیامت خائم ہوں گی یہ اس کی خسلت ہے پھر فرمایا ہر مخرف فرشتہ اللہ کی مخرف فرشتے ہیں سپیشل فرشتے جو اللہ کی عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مخرف فرشتے مخرف فرشتے یہ مخرف فرشتے کیسے ہوتے ہیں کیا ان کا معاملہ ہے فرشتوں کی دنیا میں ایک لیکچر ہے اس میں ضرور آپ سنیں کتنے امیزنگ یہ فرشتے یاد رہے ہیں تو بہرحار ہر مخرف فرشتہ جو اللہ کی خریب ہوتا اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے مخرف فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے درتے ہیں اللہ کا مخرف فرشتہ زمین اور آسمان ہوا اور سمندر مطلب زمین آسمان ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے درتے جب یہ آتا ہے کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو خائمت خائم ہونے والی تو وہ گھبرا جاتے وہ ڈر جاتے اپنے عرب سے سمجھ رہا اور مسلمان کہا لیے سب سے زیادہ مست ہو کر پڑھا ہوا ہے جمعہ کی دن جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے فرائز بھی اس دن چھوٹ جاتے اس لیے کہ بولے ہفتہ بار نماز پڑھا رہا ہم نے فجر کی جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے کیونکہ آفیس رہتا جلی آنڈ بجے تو اٹھ جا رہا فجر ہو جاری آفیس نہیں آج تو فجر بھی نہیں آج یہ تو اتنا عظیم دن ہے یہ دنوں کا سردار ہے سب سے عفضل دن ہے جس پر سورج تلو ہوتا ہے اس دن اللہ کی مخرف فرشتے زمین آسمان سمندر ہر کوئی ہوا پانی سب ڈر رہے ہیں کیونکہ اس دن خائمت خائم ہوتا ہے عدل علیہ السلام پیدا ہوئے آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے اسی دن خائمت خائم ہوتی اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کی مخلوق صرف ابن آدم جو ہے مست ہے جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلے آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نکتہ ہم کو اضافی ملا اس سے پہلے ایک حدیث میں بھی سیم تھا آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے توبہ کیے جنت میں ڈالے گئے دنیا میں بھیجے گئے انتخال ہوا اسے دن یہ باتیں تو پتا چل گئے ہم سے نہیں ہے ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے ایک ٹائم ہے جس میں مانگے گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگے جا آئیے اس کے تعلق تھوڑی تفصیلات دیکھتے ہیں ابودعوت کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا جمعہ کا دن بارہ ساتھ میں جو ہے بارہ گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے ٹویل پارٹس جس کو بول لیجی عام زبان میں دیکھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما جمعہ کا دن میں بارہ ساتھ ہے بارہ گھڑیاں ہیں بارہ گھڑیاں ہیں یا بارہ گھڑیوں کا ہوتا ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے لہٰذا اسے تم اثر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو جمعہ کا دل بارہ گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے اور اس گھڑی کو تم اثر کے بعد تلاش کرو یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم اثر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو تو گویا جمعہ پورا دن ہے پورے دن میں اثر کے بعد سے لے کر اور ہم جانتے ہیں دن کا بدلتا ہے اس کا تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوں گا دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام رات کے بارہ بجے کے چکرے مجھ جائیے ٹھیک ہے مغرب سے دن بدلتا ہے اس کی دلیل کیا ہے بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں ترابی اور باد میں روزہ رکھتے ہیں مغرب ہوتے ہی چاند دیکھ گئے رمضان شروع ہو گیا اب ترابی ہوں گی آج سمجھے آپ ٹھیک ہے تو مغرب سے شروع ہوتا ہے اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بلتے ہیں جمعہ رات جمعہ کی رات آنے والی ہے آگا ہو جاؤ ٹھیک ہے اسی لیے اس کو بلتے ہیں جمعہ رات کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی یہ دن احتمام کرو اس کا ابھی سے پالو تو گویا جمعہ رات کی رات تھرزدے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو اردو میں جمعہ رات بلتے ہیں جمعہ کی رات آج آجاتی ایک دن پہلے پھر جمعہ آتا ہے اب جمعہ کی دن اثر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو تلاش کرو تو جمعہ کی دن اثر کے بعد دن کب ختم ہوتا ہے مغرب میں مغرب سے کیا لگیں گا ہفتہ لگ جائیں گا تو گویا اثر سے مغرب کے بیچ میں ہے اس گھڑی میں مانگیں گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے بہت سارے لوگ مسیبتوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے جسمانی پریشانیوں سے گھرے لو پریشانیوں سے مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں بس اٹھالی جیسے دن کا فائدہ منالی جیسے دن کو حقیقت میں منالی جیسے اپنے رب کو کروالی جیسے اپنی دعا خبور رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگی تو آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے لہٰذا ایسے تم اثر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو تو دیکھیں آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی جمعہ کے ایک دن کی یاد رکھی تو آپ کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی زائے نہ ہونے دیں خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا یاد رکھے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے جمعہ کے دن میں بھی اثر کے بعد کے وقت کوئی خفاظ فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے دعا کے اعتبار سے خبول ہو جاتا ہے اور جمعہ کب سے چال ہوتا میں تفسیر رکھ چکا ہوں یہ فرزدے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے اس کو اردو میں جمعہ کی راتی ہے جمعہ کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے یاد رکھ ٹھیک تو اس میں پا لے اسی طرح عبودعود اور حاکم اور نسائی کی روایت اس روایت کے اندر ہیں اسے اثر کے بعد آخری ساتھ میں تلاش کرو تو گوئے اثر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کرے یاد رکھیں تو یہاں پتا چلا کہ اثر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے اب آئیے ایک اور فضلہ دے السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا